سمسکر میں سیدھا سورا آپ کا دین سنتے میں سواگت ہے جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آج کر کسان آندروں بڑے جور سوروں سے چل رہا ہے جہاں کسانوں کو یہ تک معلوم نہیں تھی وہاں کس چیز کی مان کر رہے ہیں جب کسانوں سے پوچھا گیا کی وہاں کس چیز کی مان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو موڈی نے بھی لایا ہے وہ غلطی ہے کیونکہ جو موڈی کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے نہ جانے ملو کو کیا ہو گئے جو اپنا ایمان بیچ کر پگڑی بانت کر اور اسے آندروں میں سامیل ہو گئے ہیں اسی بھی کچھ لوگ اپنی راجمیتی اور اتیاز کا گیاں باٹنے میں لگے پڑے ہیں دکھ تو اس بات کا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں لوگ پہلے بڑے سے چڑھا کر رکھا کرتے تھے اور جن کے رنگ اب سامنے آ رہے ہیں امیمی سے ایک یورال سنگھ کے پتا جی یوگرال سنگھ جی بھی ہیں اس بات کو فرماتے ہیں کہ ہندووں کے میلائن ٹکے ٹکے کے باؤ بھگتی تھی اور ہم نے ان کی عورتوں کو بچایا ہے یعنی سرداروں نے ان کے عورتوں میں پڑتے ایک ہندو گتدار ہے ایک ہجار سال تک انہوں نے مسلمانوں کی غلامی سہی ہے تو یوگرال سنگھ کو ہمیں اتنا ہی کہنا چاہیں کہ آجا تجھے توڑا اتحاس پڑھا دے جو تُنے نہ سکھا وہ تجھے سکھا دے تو ایک نظر اتحاس کی اور سرداروں کو دلوار باجی کا پریکشن جمہو کے ایک راجبود بندہ ویراغی میں دیا تھا بانگلہ صاحب گردوارہ سوائے جے سنگھ نے اپہار میں دیا تھا جبکہ وہاں جے سنگھ کی ایک فوٹو تک نہیں لیکن وہاں آپ کو بندہ ویراغی کی فوٹو جرور مل جائے راجبودوں نے سرداروں کو پریکشن دے کے ایک دھارمک سمدائے کو ایک ووریر کمیونٹی میں بدلا نانک صاحب کو اٹھارہ آزار پانسو اکڑ زمین راب بولر بھاٹی نے دیانتی تھی اور تور یہاں تک کہ مہارجہ رنجی سنگھ بھی سندے والا چاٹ تھے جو کہ ہندو میں دیوانسی بھاٹی ہوتے ہیں اسے بیچ سکویندر سنگھ چھیما جی نے بھی کہا کہ خالصہ بند کی ستاپنا کے سمیں برامن ہندو کتری آ گیا تھے ہر ہندو نے اپنے پریبار کا بنا 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 بیٹا خالصہ فوج کے لئے دیا تھا ایک اور جہاں ماراتھا لڑ رہے تھے وہیں دوسری وہ راجبودوں اور برامنوں نے مغلو کی ناک میں دم کیا ہوا تھا جب پہلی خالصہ فوج بنی تو اس کا نتو تیک برامن بھائی پراغ داز جی کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد اس کے بیٹے موہنداز جی نے کما سمالی فتی داز جی مطی داز جی دیال داز جی جیسے ویر سہید برامن خالصہ فوج کے سینہ نائک تھے انہوں نے گروہ جی کی رقصہ کرتے ہوئے اپنی جان دی تھی گروہ گووین سنگھ جی کو سستروں کی شخصہ دینے والے پندیت کرپادت جی بھی ایک برامن تھے ان سے بڑا یودہ کبھی پنجاب کی تیاس میں نہیں دیکھا گیا جب چالیس مکتے میدان چھوڑکا بھاگے تب ایک پیارا کی برامن لکش منداز جی اُف بندہ پاؤ تو جی اور ان کی چودہ سال کا بیٹے اجے بھار دو آج نیم گروہ جی کے پریباہ کی رقصہ کیلئے سر ہند میں لڑے چپڑ چیڑی کی لڑائے میں ان کی ایتیہاسی کی وجہ ہوئی انیس سو چھے میں خالصہ پنت سکھ ترم بن چکا تھا اکالی لہر چلا کر ہندو اور سکھوں میں فود ڈالی گئی جس سچائے کو ابھی تک نہیں بدلا جا سکا اسی بھی اس کسوان سنگ جی نے بتایا کہ انیس سو چورہ سی میں ایک کانگریس کے لیڈر نے گرہی چھڑا دیا جس میں تین ہچارت لوگ مارے گئے وہ تو بھلا ہو آئیل ایس ایس اور بیجے پی والوں کا جنہوں نے ساہت دکھایا اور ایسا ہے سہداروں کے مدد کی کہ سنگ جی وہیں لکھا کہیں جنہوں نے پرینٹو پاکستان ایک کتاب لکھی جس پر آگے چل کر ایک مووی بھی بنی قدر ایک پرین کا تھا ایسے تو کیسنگ جی گاندی جی اور نیرو جی کے پرم بھکتے پرانتو انہوں نے اپنی کلتی چھوڑی سی سال کے بعد جدھار لی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئے اس کو لائک کریں اپنی دوستوں کے شاہر کریں اور اس چلن کو سبسکر کریں نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبان نہ بھولیں